سولر پر بھی چارج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سولر پینل بھی دیا ہوا ہے سولر پر چارج ہو جائے گی عام کسی موبائل کے چارجہ سے چارج کرنا چاہے تب بھی چارج ہو جائے گی یہ ٹھیک ہے اور اگر ایمرجنسی طور پر بعد وقت لائٹ چلی جاتے ہیں اور آپ کو ایمرجنسی طور پر موبائل استعمال کرنا تو یہ پاور بینک بھی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے موبائل کی کیبل اس میں لگا دیں اور اپنے موبائل میں کیبل لگا دیں گے تو آپ کو موبائل ایمرجنسی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے اور کہیں لٹکانا چاہے تو لٹکا بھی سکتے ہیں بہت ہی زبادہ اس قسم کا میٹل لیک آگیا ہمارے پاس جو کہ آپ کے ڈریسنگ کے خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے اس کے در اپنے شیمپو وغیرہ فید ووش وغیرہ میک اپ وغیرہ جو بوٹل وغیرہ ہوتی ہے نا لیکویٹ کی سارے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے موب کرنا چاہے موب بھی کر سکتے اس کو ٹھیک ہے اور یہ لائٹ یہ ٹریولنگ کولر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ اس کے لئے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور بکرائیت میں بھی بہت زیادہ کام آئے گا جب کسائیوں کے بعد جب گائیں کٹ رہی ہوتی ہے اب تو کٹ چکی ہوں گی جب دکھایا ہوں گا ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی کام آئے گا پانی بھر کے ایک دیگہ پہ رکھتے تو انشاءاللہ استعمال ہوتا رہے گا آپ کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کئی گھومنے پھر نہیں جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ لے آ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈسٹر آ گیا صفائی وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ ڈسٹر جو نہیں یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اس طریقے تو یہ دیکھیں بہت ہی لمبا ہوتا ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا لمبا ہوگی آپ نیچے کھڑے کھڑے کہیں کی بھی آپ صفائی کرنا چاہیں اوپر چھتوں کی صفائی کرنا چاہیں فین کی صفائی کرنا چاہیں آسانی سے کر سکتے ہیں یہ تک کہ میں ساتھ ساتھ فٹ کا ہی ہے یہ دیکھیں اور اوپر ہوگیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اوپر ہوگیا کتنی لمبی اس کی روڈ ہے یہ آٹھ فٹ سے بھی اوپر ہے یہ اس سے آپ آسانی سے جو نا گھر کی صفائیاں وغیرہ کر سکتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکانوں کے سائن بورڈ ہوتے ہیں ان کو بھی صفائی کرنے کا حوالہ سے بہت اچھا ہے بنگو کے سائن بورڈ وغیرہ صاف کرنے کا حوالہ سے بہت اچھا ہے اور یہ سولر پینل وغیرہ بھی صاف کرتے ہیں اس طریقے سے یہ بینڈ بھی ہو جاتا ہے یہ بینڈ ہو گیا ٹن ہو گیا ٹن کر کے بھی آپ صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹرولی آگئی بہت ہی زباز قسم کی ٹرولی آگئی یہ دیکھیں یہ بھی ٹرولی میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سبزیاں وغیرہ لے کے آپ آسانی سے کیری کر سکتے ہیں جیسے وہ پلاسٹک کی ٹرولی آپ کو دکھائی تھی تو یہ آپ کو سٹیل کی ٹرولی ہے اس کو بھی آپ گھر میں رکھیں اور آسانی سے اس کو ٹریولنگ جیسے آپ کو بتا رہا تھا باسکٹ لے کے گھومتے ہیں وہاں پر اسٹوروں میں یہ بھی آپ کو ملیا گی ساڑھے چوتیس سو روپے کی فولڈیں بھی لے اب اس کے اندر فولڈ کی بھی برکھی ہوئی جب آپ ٹری لیئر میں یہ ہمارے پاس بہت ہی زباز قسم کا ایک اسٹوریج بیگ آ گیا جو کہ آپ کے کپڑوں کو اسٹور کرتا ہے اور بہت خوبصورت قسم کا بنا اور لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈیں ختم ہو گیا تھا دوبارہ آ چکا یہ یہ دیکھیں والیٹی وائز بہت اچھا ہے اس کے اندر آپ کپڑے وغیرہ سکتے ہیں بچوں کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مطلب آپ میں رکھنا چاہے اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اورگنائزر کے طور پر کام کرتا ہے علماری میں رکھ دیں یا بعض وقت بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے کپڑے بعض وقت گرمی کے الگ سردی کے الگ ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں خوبصورتی کی خوبصورتی بھی ہے اور فرنٹ سے بھی کھل جاتا ہے اگر آپ نے کہیں علماری میں رکھ دیا تھا پورا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس یہاں سے یہ کھولا اور اپنے مطلبہ کپڑے نکال لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیر حفیت سے رہو گے اور ہماری دعائے جی آپ جہاں کہیں پہ بھی رہیں خوش اور آباد رہیں ان کے پاس جو ہے وہ سپیشل گیجٹس جو ہے وہ آ چکے ہیں تو بھئی چل کے ایک ایک کر کے ان کے جو گیجٹس ہیں بھئی ان کا ریویو کریں گے اور ان کے ریٹس بھی آپ کو منشن کریں گے اور کافی سارے دو ویڈیو ضرور دیکھتے ہو لیکن جو ہے محبت کے لیے ہمیں سبسکرائب آپ نہیں کرتے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تو اسلام علیکم سر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر جو آج کی ویڈیو ہونے جاری ہے کچھ ٹوپک پہ ہونے جاری ہے کون سے گیجٹس آپ کے پاس ہیں سر دیکھیں آج کی جو ویڈیو کے گیجٹس ہیں وہ عید کے بعد والے گیجٹس ہیں جو آپ کو عید کے بعد کام آئیں گے کیونکہ عید پر تو اپنا گوشت اکھا لیا گوشت رکھ لیا جو اپنا گوشت رکھا ہے اس پر جو آپ ریسیپیز عید کے بعد بنائیں گے اس کے حوالے سے ہمارے پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں بہت سارے گیجٹ موجود ہیں تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے کے ہوئے ان کی جو ویڈیو ہے وہ مکمل دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بہت زباز قسم کا میٹل لیک آگیا ہمارے پاس جو کہ آپ کے ڈریسنگ کے خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے اس کے در اپنے شیمپو وغیرہ فید ووش وغیرہ میک اپ وغیرہ جو بوٹل وغیرہ ہوتی ہے لیکوڈ کی سارے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کچن میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں بہت زباز قسم کا ہے صرف ساتھ سو روئے کا فولڈے بھی لیں کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم خرید تو لیتے ہیں بعض اوقات کام میں نہیں آتی ہیں تو اس کا فولڈ کر کے آسانی سے رکھ بھی سکتے ہیں صرف ساتھ سو روئے کا پڑے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بہت زباز قسم کی امرجنسی لائٹ آگئے امرجنسی لائٹ آگئے یہ دیکھیں لائٹ بھی بہت تیز ہیں اس سے آپ اپنا موبائل بھی پاور بینگ بھی سمجھ لیجئے یہ دیکھیں یہ لائٹ آگئے بہت خوبصورت بنی ہوئے کیسے جلتی ہے یہ دیکھیں ایک تو یہ ٹورچ بھی اس کے ساتھ موجود ہے یہ دیکھیں یہ ٹورچ آگئے فرنٹ لائٹ آگئے یہ دیکھیں امرجنسی لائٹ کے طور پر کام دے رہی اور یہ فین چل جائے گا یہ دیکھیں یہ فین چل گئے یہ آپ اپنے ٹیبل پر رکھ لیں رات کو بچے سوتے وقت فین چلا دے تو انشاءاللہ بچوں کو بھی اچھی نیند آئے گی یہ دیکھیں جس طریقے سے موف کرنا چاہے موف بھی کر سکتے اور یہ لائٹ سولر پر بھی چارج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں سولر پینل بھی دیا ہوا ہے سولر پر چارج ہو جائے گی عام کسی موبائل کے چارجہ سے چارج کرنا چاہے تب بھی چارج ہو جائے گی یہ اور اگر امرجنسی طور پر بعد اگر لائٹ چلی جاتے اور آپ کو امرجنسی طور پر موبائل استعمال کرنا تو یہ پاور بینک بھی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے موبائل کی کیبل اس میں لگا دیں اور اپنے موبائل میں کیبل لگا دیں گے تو آپ کو موبائل امرجنسی طور پر آپ اس کو استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے اور کہیں لٹکانا چاہے تو لٹکا بھی سکتے صرف بارہ سو روئے گی ٹھیک ہے فین بھی ہو گیا چارجہ لائٹ بھی ہو گئی اور پاور بینک بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ٹریولنگ کولر ہمارے پاس موجود ہے جو کہ اس کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور بکرائیت میں بھی بہت زیادہ کام آئے گا جب کسائیوں کے بعد جب گائیں کٹ رہی ہوتی ہیں اب تو کٹ چکی ہوں گی جب دکھایا ہوں گا ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی کام آئے گا پانی بھر کے ایک جگہ پر رکھ دے تو انشاءاللہ استعمال ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کئی گھومنے پھر نہیں جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ لے آ سکتے ہیں فریج پھول بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ بھائی تفریہیں بھی بہت ساری اور ہی ہوتی ہیں لوگ آئے در آنا جانا ٹیونک کے لئے پکنک کے لئے بھی اور وہ آج کل وہ بندے ہیں کیا کہتے ہیں بار بی کیوں بندے ہیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ کولر آپ کو ہمارے پاس مل جائے گا ساڑھے پانچ سو روپے کا صرف ساڑھے پانچ سو روپے بڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تو عام نورمل کولر ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پانی کافی دیر تک تھنڈا رہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس کولر ہے جو کہ آپ کے پانی کو کافی دیر تک تھنڈا رکھے گا ساڑھے چار لٹر کا کولر ہے یہ دیکھیں اس میں آپ پانی تھنڈا پانی بھلنے برف ڈال کے رکھنے تو یہ کافی دیر تک یعنی کی انشاءاللہ چلتا رہے گا یہ سے ہمارے بڑے بڑے کولر رہتے ہیں برف ڈال کے چھوٹے صبح برف ڈالتے ہیں تو شام تک پانی تھنڈا رہتے ہیں تو یہ اس میں بھی پانی انشاءاللہ تھنڈا رہے گا پورا پر کولر رہی ٹھیک ہے سائز تھوڑا چھوٹا ہے یہ تو ٹریولنگ کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا آٹھ سو پچھ آٹھ سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے لئے وہاں یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بچوں کے حوالے سے بہت ہی دوست چھوٹے چھوٹے سٹول آگئے اسٹوریج سٹول کے لئے اس پر بچہ بیٹھ بھی سکتا ہے کوئی کام کرنا چاہے تو کام وغیرہ بھی کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کھل جاتا ہے اس کے لئے بچوں کے کھلونے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں کوپیاں وغیرہ کوئی بھی چیز آپ رکھتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی رہیں اور اس پر بیٹھتے بھی رہیں بچے بیٹھتے بھی رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ اسٹوریج جو نا یہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے یہ اس کو بند کرنا مٹا یہ دیکھیں اس طریقے سے بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور سٹور اس کے ساتھ اٹیش کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اٹیشمنٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اٹیش ہو گیا یہ بڑا سٹور بن گیا اس پر آپ بھی بیٹھ جائیں لیکن بہت زیادہ ودنی بندہ نہ بیٹھے نارمل بندہ جو تر وہ بیٹھے گا تو انشاءاللہ آپ کے جیسے نہ بیٹھنا تو آپ نیچے تشریف لیائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اسٹول کا دو پیس کا سیٹ آپ کو مل جائے گا ایک ہزار پچاس سروے گا اگر آپ ایک لیں گے تو ساڑھے پانچ سروے گا پڑھے گا ٹھیک ہے ایک ہزار پچاس سروے گا آپ کو پڑھے گا دو پیس کا سیٹ یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس دیکھ ڈسٹر آگیا صفائی وغیرہ کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ ڈسٹر جو نا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اس طریقے تو یہ دیکھیں بہت ہی لمبا ہوتا ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا لمبا ہوگی آپ نیچے کھڑے کھڑے کہیں کی بھی آپ صفائی کرنا چاہیں اوپر چھتوں کی صفائی کرنا چاہیں فین کی صفائی کرنا چاہیں آسانی سے کر سکتے یہ تک میں صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکانوں کے سائن بورڈ ہوتے ہیں ان کو بھی صفائی کرنے کا حوالہ سے بہت اچھا ہے بنکو کے سائن بورڈ وغیرہ صاف کرنے کا حوالہ سے بہت ہی اچھا ہے اور یہ سولر پینل وغیرہ بھی صاف کرتے ہیں اس طریقے تو یہ بینڈ بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بینڈ ہوگیا ٹن ہوگیا ٹن کر کے بھی آپ صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف پانچ سو روپے کا پانچ سو روپے ہمیں صرف پانچ سو روپے آپ خالی ڈنڈی لینے جائیں گے اس طریقے کہ ایریل تو آپ کو خالی چار سو پانچ سو روپے کی خالی ایریل ملے گی خالی ڈسٹر نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ پانچ سو روپے کا ڈسٹر ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ٹو این ون برش اینڈ وائپر آ گیا باثروم کی صفائی کے حوالے سے کیونکہ یہ روٹیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں روٹیٹ ہو گیا یہ کیونکہ عام طور پر جو ہمارے پاس وائپر ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے باثروم میں ہوتے ہیں کہ بات آپ نے وائپر کیا ٹھیک ہے اور برش نہیں ہوتا اس کندر تو اس کندر برش بھی موجود ہے اور اس کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پر بھی چلا ہے بعض اگرات کموڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر سائیڈوں پر جگہ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارے وائپر جاتا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ سائیڈوں پر بھی جا کے صفائی ہوئی دے گیا ٹھیک ہے تو یہ برش بھی آپ کا ہمارے پاس مل جائے گا صرف تین سو روپے کا تین سو روپے میں ہے only three hundred ڈوپیس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگے بہت ہی دبست اس قسم کی صفائی کے حوالے سے اس کو کیا کہیں گے مجھے اس کا نام آتا نہیں ہے صفائی کریں کھڑے کھڑے جو آج کل ہو دی ہیں clearing brush یہ دیکھیں صفائی کرنے کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں کچھرا بھی اٹھائیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس آپ کو مل جائے گا بڑے بڑے اسٹوروں پر ہزار ہزار بارہ بارہ سو روپے کا ملتا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ ہمارے پاس ریک ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ ان چل ہے بڑے بڑے اسٹوروں پر بڑی ڈائے دیں آزار روپے کا سیل ہوتا ہے ڈبل قیمت پر لیکن ہمارے پاس مل جائے گا صرف ساڑھے سترہ سو روپے کا سترہ سو پچاس روپے کا ہمارے پاس مل جائے گا آپ کو اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک ٹرولی آگئی بہت ہی زباز قسم کی ٹرولی آگئی یہ دیکھیں یہ بھی ٹرولی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ سبزیاں وغیرہ لے کے آپ آسانی سے کیری کر سکتے جیسے وہ پلاسٹک کی ٹرولی آپ کو دکھائی تھی تو یہ آپ کو اسٹیل کی ٹرولی ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ گھر میں رکھیں اور آسانی سے اس کو ٹرولی جیسے آپ کو بتا رہے تھے نا کہ ہم باسکٹ لے کے گھومتے ہیں وہاں پر اسٹوروں میں تو یہ گھر کی باسکٹ ہوگا سمجھے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی ساڑھے چوتیس سو روپے کی ٹھیک ہے فولڈے بھی لے بھی اس کے اندر فولڈ کی بھی برکھی ہوئی ٹھیک ہے جب آپ تھری لیئر میں ٹھیک ہے ساڑھے چوتیس سو روپے کی اس کے علاوہ ایک اور میٹل کا ہمارے پاس یہ آگیا اسٹینڈ یہ دیکھیں ایپک کا یہ دیکھیں یہ بھی ٹولیئر والا ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ٹھیک ہے میرا کا شادی ہے ٹولیئر یہ کس طرح کے یہ دیکھیں یہ ٹولیئر کا ہمارے پاس موجود ہے صرف تین آدار روپے کا یہ بھی آپ کے پلیٹو وغیرہ اسٹینڈ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں رکھتے ہیں کیچن میں پلیٹو وغیرہ کے لیے پلیٹو کا اسٹینڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے صرف تین ادار پر ملے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بہت ہی ضبعہ اس کے سمجھے اسٹوریج بیگ آ گیا جو کہ آپ کے کپڑوں کو اسٹور کرتا ہے اور بہت خوبصورت قسم کا بنا اور لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ختم ہو گیا تھا دوبارہ آ چکا یہ دیکھیں والیٹی وائز بہت اچھا ہے اس کے اندر آپ کپڑے وغیرہ سکتے ہیں بچوں کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مطلب آپ میں رکھنا چاہے اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آرگنائزر کے طور پر کام کرتا ہے علماری میں رکھ دیں یا بعض وقت بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے کپڑے بعض وقت گرمی کے الگ سردی کے الگ ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں خوبصورتی بھی ہے اور فرنٹ سے بھی کھل جاتا ہے اگر آپ نے کہیں علماری میں رکھ دیا تھا پورا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس یہاں سے یہ کھولا اور اپنے مطلبہ کپڑے نکال لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ کام میں نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے فولڈ بھی ہو جاتا ہے اس میں جو روڈز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں روڈز میں ہیوی والی لگی ہوئی ہیں لوکل والا نہیں ہے اس میں یہ دیکھیں اس طریقے کے یہ روڈ لگی ہوئی ہیں یہ آپ نے روڈے کھول دیں گے نا تو یہ بلکل وہ ہو جائے گا فولڈ ہو جائے گا فولڈ گھا جائے گا یہ دیکھیں یہ ساری روڈز آپ کھول دیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ فولڈ ہو گیا یہ فولڈ کر کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں اس طریقے سے فولڈ لے جا کر آپ کے کام میں نہیں ह cilantro فولڈ کر کے کہیں بھی رکھ بھی سکتے ہیں صرف ساڑھے تیرہ سو روڈ پر کے بڑھے گا ساڑھے تیرہ سو روڈ پر کے اور یہ امپورٹیٹ ہے اس میں لوکل بھی بناوا آ رہا ہے پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپے اس کی قولیٹی بہت ہی الکی ہے وہ بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا لیکن یہ امپورٹیٹ قولیٹی ہمارے پاس آوی ہے صرف ساڑھے تیرہ سو روپے کا بڑھے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا دور سٹو پر آج کل بہت زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھروں میں ایسی چل رہا ہوتا نا تو نیچے جہاں دروازہ بند کرتا ہوں نیچے تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس سے ایسی کے ہوا باہر پاس ہو رہی ہوتی تو وہ ٹھنڈک گھر میں جمع ہو نہیں پاتی اور جو لوگ انویٹر ایسی استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا رہے تو خود با خود وہ انویٹر پر چلا جائے گا یعنی آپ کی بجلی بچنا شروع ہو جائے گی لیکن وہ گھر کے اندر گیپ اتنا ہوتا ہوا باہر نکل لے تو انویٹر ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بل زیادہ ہی آ رہا ہے انویٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جب لیکیج ہوگی تو کہاں سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے کا فارم لگا لیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے دروازے اندر چلا جائے گا اس طریقے سے چلا جائے گا یہ باہر آ جائے گا یہ اندر آ جائے گا تو آپ کی لیکیج بھی روک جائے گی ٹھیک ہے اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کوکروچ وغیرہ بھی کچن سے آ رہے ہوتے ہیں نا اس سے بھی بچت آپ کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایڈجسٹیبل والا ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھیں یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ بعض وقت لوگ کے دروازے کسی کا تین فٹ کا ہے کسی کا ساڑھے تین فٹ کا ہے کسی کا ڈھائی فٹ کا تو الگ الگ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایڈجسٹنگ رکھی ہوئی ہم نے کہ یہ دیکھیں اگر آپ کا دروازہ چھوٹا ہے تو اس کو کٹنگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں آسانی سے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب اور سلائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس کی کٹنگ کر لیں گے نا تو اس کے ساتھ یہ چپ دیوی ہے میجک چپ میجک چپ کے ثروعہ اب اس کو دوبارہ لوگ کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا صرف ایک سو بیس روپے کا ون ٹنٹی روپیس کا ٹھیک ہے ایڈجسٹی بل والا اور اس میں ایک سادھا والا بھی آتا ہے ہمارے پاس گری کلہ کا وہ بھی دکھا دیتا ہوں جس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہ سادھا والا اور موٹی فوم میں ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا صرف نوی روپے کا ایک اور ہے ہمارے پاس جو ستہ روپے کا وہ بھی ختم ہو گیا ہے وہ سارا وہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اس کی فوم بھی تھوڑی پتلی ہوتی ہے کپڑا ہلکا ہوتا ہے لیکن یہ اچھے کپڑے میں ہمارے پاس مل جائے گا صرف نوی روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی تاریخ بھائی ہمارے پاس بہت ساری بہت ساری چیزیں ایک ویڈیو کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کور کرنا مشکل ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جس چینل پر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آگے شیئر بھی کریں ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک بھی کریں اور اچھے چھے کمنٹس کریں بہت سارے لوگ جو نا بیٹ کمنٹ وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو جہاں پر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر کمنٹ کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کوئی ایشو ہے تو میرے نمبر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سکرینوں پر بھی چلنے ہوتے ہیں ہماری سیٹ پر بھی نمبر لگے ہوئے ہیں آپ گوگل پر چلے جائیں عمران اتری لکھیں وہاں پر بھی فیس بک پر بھی میرے سارے نمبر لگے ہیں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے آپ مجھے جو نا پرسنالی طور پر میسیج کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ سول ہو جائے گا آپ وہاں پر یوٹیو پر میسیج کرتے رہیں گے ہم وہاں پر دیکھتے بہت ہی کم ہے دیکھ نہیں پاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا مسئلہ لکھ کے بیان تو کر دیں گے پانچ سو لوگ اس کو دیکھ لیں گے لیکن مسئلہ حل نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ وہ کمٹ آپ میرے موبائل پر میرے پرسنال نمبر پر کر دیں انشاءاللہ آپ کو کچھ گھنٹوں کر دیں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا اور آپ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولٹن مارکی برانچ پر آئیں گے تو اس کے بالکل برابر میں فیروز پور والا سینٹر ہے اس کے سیکنڈ فلور پر ہمارا یہ آفیس موجود ہے عمران عطاری کے نام سے نا آپ وہاں پر پہنچ کر ہمارا جو نمبر ہے 0308 2888733 اس نمبر پر آپ کونٹیک کریں گے تو آپ کو ایڈرز بتا بھی دیا جائے گا اور وہاں پہنچ کر آپ کسی سے بھی معلوم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا اور ہماری ویب سائٹ ہے اتاری گیچٹ ڈاٹ پی کے جو کے سکرین پر لکھی بھی نظر آ رہی ہے وہاں پر بھی ہمارے نمبرز جلے ہوئے ہیں وہاں جا کر بھی آپ نمبرز پر کونٹیک بھی کر سکتے ہیں وہاں جا کر آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں اور بلوغرا بھی بنوا سکتے ہیں